یوٹیلٹی سٹورز پر عام سارفین کے لیے خصوصی پیکج ختم عام سارفین کے لیے ریلیف پروگرام ریجسٹریشن کی خصوصی سولت مہم ختم کر دی گئی بیندر انکرم سپورٹ پروگرام کے سارفین کو سستی اچھیا فراہم کی جا رہی ہیں مزید جانتے ہیں زاہد عابد سے جی زاہد بتائیے اس بارے جی بالکل رمضان المبارک میں وفاقی حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے یوٹیلٹی سٹور پر ریلیف پیکج دیا گیا تھا جس پر تقریباً ساڑھے بارہ ارو روپے خرچ کیے گئے تھے اور رمضان میں آٹا چینی گھی اور دیگر چیزیں سستی فراہم کی جاتی رہی لیکن اس میں پالیسی وہی رکھی گئی کہ صرف بیندر انکرم سپورٹ پروگرام کے ریجسٹر لوگ ہیں ان کو ریلیف مل رہا تھا جو عام سارفتہ اس کو ریلیف نہیں مل رہا تھا اب عید کے بعد دوبارہ یوٹیلٹی سٹور پر قیمتوں میں تھوڑی تیزی دیکھی گئی ہے خاص طور پر جو گھی ہے اس میں تیس رپے فی کلو تک اضافہ ہوا ہے جو کہ تین سو پیندر تیسے بڑھا کے تین سو پینسٹر رپے کر دیا گیا ہے بیندر انکرم سپورٹ پروگرام کے لوگوں کے لیے جبکہ باقی چیزوں کی قیمتیں اسی طرح ہیں لیکن اب کچھ چیزوں کی سپلائی اس طرح نہیں ہے جیسا کہ رمضان و مبارک میں ہو رہی تھی ایک سارف ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے آپ یہ جو ٹویلٹی سٹور پر آئے تھے تو کیا صورتیال نظر آئی ہے کیا کہہ رہے ہیں جو ٹویلٹی سٹور پر بھی ماہ جائے ہوں تو یہ ہمارا انہوں نے کارڈ چیک کی ہے اور وہ کہہ رہے کارڈ نہیں ملا جبکہ رمضان پیکج میں میرا کارڈ میری میسیز کا کارڈ ملا ہمارٹا اور چینی کی لے کے گئے تھے اور اب ہم دوسری رمضان کے بعد آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں کوئی نہیں دیا باجی آپ ادھر لینے آئے تھے چیزیں جی کیا کہہ رہے ہیں کیا پتا چینی وغیرہ سب کچھ ہم لوگ لینے آئے ہیں یہ رمضان پیکج تھا تو آپ کو یہ نہیں مل سکتا رمضان میں کا پیکج تھا اب وہ یہاں پہ چینی لینے آئے ہیں تو آپ کو باہر کا ریٹ ملے گا ایک سو پچھوین جار روپے جب ہم نے یہاں سے لینے ہیں اب بلکل لوگوں کا یہی شکوہ ہے کہ بینزر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگوں کو تو بلکل رلیف مل رہا ہے لیکن جو عام سارف کے لیے چینی کا ریٹ ایک سو پچھوین روپے فی کلو ہے جبکہ بینزر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ایک سو نو روپے فی کلو ہے اسی طرح آٹے کا ریٹ بھی اسی طرح ہے چھے سو اٹالیس روپے بینزر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے دس کلو تھیلے کی قیمت ہے اس کے لیے اتنا فائدہ نظر نہیں آتا رلیف پیکج جو بینزر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگ ہیں ان کے لیے لیکن وہ بھی اب رمضان کے مطابق بعد اس میں بھی سپلائی میں قدر تاتل دیکھا جا رہا ہے شکریہ زاہد